اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل ریال پریکٹیکل کے توسل سے یوٹیوب کے ناظرین آپ سے مخاطب ہیں امیدہ آپ سب حریت سے ہوں گے تو نیا نیوالے دوست یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی سے پہنچ سکے تو تمام دوست ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا ساچھا سا کمنٹ بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو یوٹیوب کے ناظرین تو یہ آپ نسخہ جو ہے یہ سن لیں کیونکہ بعض دفعہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں سمجھ نہیں آتی ویڈیو میں بعض دفعہ کچھ کتائی بھی رہ جاتی ہے تو نسخہ سن لیں جناب پہلے آپ نسخہ سنے بعد میں ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا جناب کے دو طولہ یا تین طولہ آپ نا نیلہ لے لیں تو نیلہ لے لیں دو طولہ لینا چاہیں تین طولہ آپ پانچ طولہ تک ویسے لے سکتے ہیں تو نیلہ لے لیں نیلہ اچھی کوالٹی کا ہو اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پانچ پانچ طولہ آپ نے تین اتضاب لینے ہیں ان تین اتضابوں کو آپ نے یہ الگ الگ رکھنا ہے تو ایک میں آپ اپنا رسکبور ڈال دیں سمبلفار ڈال دیں اور دار چکنا ڈال دیں یہ تین اتضابوں میں جس میں آپ مرضی کر لیں اگر اس طرح آپ کو میسر نہ ہو تو آپ تین اتضاب کٹھے کر لیں اور آپ ان میں تولہ تولہ جو ہے تولہ رسکبور تولہ دار چکنا تولہ سمبلفار اور کفور یہ آپ چاروں جو چیزیں ہیں اور پانچ میں آپ کے پاس تیضاب گندق سے پارے کا کچھتا ہونا چاہیے ایک تولہ یہ بھی آپ ان تیضابوں میں ڈال دیں پانچ پانچ تولہ آپ کے تیضاب ہونے چاہیے تو یہ سارے ڈالنے کے بعد آپ نے اسے کرنا ہے جناب کی اس کو چھتی سے چالیس کنت تک آپ نے اس کو رکھے چھوڑ دینا ہے تو اگر اس میں حل ہو جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو ریجن تر رکھے گرم کریں تو یہ حل ہوں گے اب آپ نیلے کی جو دو تولہ یا تین تولہ آپ نے دیا اس کو کھرل میں ڈالیں اس کو کھرل کریں کھرل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بریک پوڈر کریں اور اس کے اوپر آپ نا یہ کترہ کترہ کر کے یہ سارا جو آپ کے پاس تیضاب ہے جو اس میں آپ نے یہ چیزیں حل کی ہیں تو یہ آپ سارا اس کو کھرل کر کے پلا دیں تو پلانے کے بعد آپ اس کی ٹکی بنایں ٹکی بنا کے آپ اس کو دوپ میں رکھے خوشک کریں جب اچھی طرح خوشک ہو جائے تو آپ نے جو گلاب کی ڈوڑیاں ہوتی ہیں جن میں بیج ہوتے ہیں جن سے پتر جڑ چکی ہوتے ہیں وہ لینی ہے وہ آپ کا کم از کم ایک پاؤ نگدہ ہونا چاہیے اس کا نگدہ بنا کے تو اس کے درمیان جیٹکی رکھے اس کو کڑے کیا آپ نے نا پانچ کلو کی آگ دینی ہے انشاءاللہ با فضل خدا یہاں سے آپ کا نیلہ سفید باکرنٹ نکلے گا کبھی کبار اس میں زنگار ہوتا ہے اور کبھی کبار اس میں نہیں ہوتا تو یہ جو نیلہ ہے میں نے تو ہیر اس کے ساتھ آگے اور مزید کام لیا لیکن کچھ دوستوں کا جو تھا وہ اسرار تھا کہ نیلہ سفید جو اکسیری صفات کا عمل ہو تو وہ بیان کیا جائے جو بوٹیوں سے ہو تو اگر یہ سرخ بھی نکلائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ سرخ بھی نکلتا ہے سفید بھی نکلتا ہے بس آگ کی کچھ کمی بیشی بات دفعہ ہو جاتی ہے یہ جناب آپ کو آگے ویڈیو میں مکمل پریکٹیکل سے پیش کر رہا ہوں کہ اس نیلے کے ساتھ جو پھر وہ آپ گندک بھی تیل کر سکتے ہیں شورہ بھی تیل کر سکتے ہیں تو آگے آپ اپنی سمجھ اور بھول سے کام لے میں نے آپ کو اشارہ دے دیا تو یہ اشارہ آپ کے لئے کافی ہے شکریہ جی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تو جی دوستو ہم نے تضابوں میں یہ دار چکنا سمبل پر رسک پور اور پارا وغیرہ ڈال کے تو اس سوے تضاب سے جناب نیدے کو کھل کر کے یہ دیکھنے ٹکی بنائی آپ اس کو خوش کرنے کے لئے رکھ دی ہے تو اب آپ پیسہ کریں کہ گلاب کے جو جب پھول جڑ جاتے ہیں تو ان کے جو تخم بچتے ہیں پیچھے یہ گھٹلیں سی گلاب کی ہیں آپ یہ لے لیں یہ آپ نے دینی ہے جناب کمز کاما آپ کے پاس ایک پاو ہوں ایک پاو سے زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک پاو سے کام نہ ہوں ان کو آپ اچھی طرح جو ہے نا آپ کوٹیں اس کو وہ بچی طرح سے آپ اس کو نا کھڑ میں ڈال کے کوٹیں اور اس کی نا اس طرح کا اس کا پیس ابنا لیں تو اب یہ ایک رونی ہنڈی لے کے اس کے درمیان میں اس کے نیچے یہ پیس آدھا رکھیں یہ اس کو اچھی طرح سے دبا دیں تو اس کو دبا دیں اچھی طرح سے تاکہ یہ نرم نہ ہو یہ سخت ہو اچھی طرح سے زور زور سے نا آپ اس کو دبائیں الٹے ہاتھ سے اس کو زور کے ساتھ دبا دیں اچھی طرح سے جب یہ سخت ہو جائے چیک کر لیں اس کو اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو ٹکی آپ کے خوشک ہوئی ہے اچھی طرح خوشک ہونی چاہیے اس کو اوپر رکھیں اس طرح جس طرح یہ میں نے رکھی ہے تو اب جو باقی جو نگدہ ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اب اس کے اوپر جو نگدہ ڈال دیں باقی جو آپ کے پاس آدھ پاؤ کے قریب بچے ہیں اس جو دیکھیں اس کو اوپر سے نرم نہ ہاتھوں سے دبا دیں موسیقی یہ دیکھیں اچھا ہے اس طرح اپنے کے پاس یہ دیں گے یہ سارے کا سارا نگدہ جو ہے یہ باگیا ہے تو اب یہ دیکھ لیں یہ ہماری تیار ہے تو میں اس کے اوپر ریت ڈال رہا ہوں لیکن آپ نے ریت نہیں ڈالنی کیونکہ میں نے اس کو اندازے کے ساتھ آگ دی تھی تو آپ نے اس کو نا پوائن سے چھے کلو کی آگ دینی ہے تو اب ہم اس کے اوپر ریت ڈال کے تو اس کو گل کریں گے تو گل کرنے کے بعد نا میں نے اس کو نا یہ بوسی جو ہوتی ہے چھابنوں کی اس کی آگ دی تھی اندازے کے ساتھ لیکن آپ نے جو ہے نا اس کو پانچ کلو سے چھے کلو کی آگ دینی ہے یہ ہنڈیا کو آپ نے درمیان میں رکھ کے تو یہ نیڑا ٹیسٹ کر لیں یہ اس طرح کا آپ کا سفید نیڑا نکلے گا معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی ویڈیو کٹ گئی تو یہ آگے آپ گندگ پہ گلائیں تو گندگ پہ گلا کے اس کو پر یہ آپ نیڑا طرح کر دیں لیکن یہ میں نے یہ نیڑا جو ہے نا اس نیڑے کے ساتھ آگے ورکیا بنائی اور پھر ورکیا کے ساتھ جو ہے نا آگے پھر نیڑا تیار کیا تو پھر یہ اس نے گندگ کو تیل کیا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ڈائریکٹ نیڑا سفید ہے اگر آپ کے کسی کام کیا تو آپ اس کو اپنے کام میں لے سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح جو ڈائریکٹ ہے یہ گندگ کو تیل نہیں کرتا اس کے ساتھ آگے ورکیا سفید دارچک نارس کپورو اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں لگا کے تو پھر اس کو تیل کرنا پڑتا ہے تو جی لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں موسیقی